یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی بوری عادت نہ چھوٹ رہی ہو تو اس بوری عادت سے جان چھوڑانے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں گرفتاری پیش کر دیں پولیس کو ادھار دیں گے بعضوں کی چوری کی عادت ہو تو یہ چھوٹتی نہیں ہے پولیس کو پیش کر دیں چھوڑا دیں گے یہ تو ایک مطلب آپ کو سب جانے کے جانے کیا کہ چھوڑانے کا ایشیو وہ کیا بولتے ہیں کہ ایک مطلب یہ نہیں کہ اپشن یہ ہے اگرچہ کر رہا نہیں ہے یہ اللہ پاک سے ڈرے اور اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس میں کسی کا حق تلف نہیں ہو رہا تو اللہ پاک سے سچی توبہ کرے اور کسی کو بتائیں نہیں اور اگر وہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں دوسرے کا حق تلف ہوتا ہے اچھا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں عادت تو ہوتی ہے لیکن بندہ اس کو ایسی لیتا ہے وہ کیا مثلا لوگوں کو چاڑنا اب جیسے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تکاب میں ہوں گے کوئی اگر جیسے وہ شکلو سورسی ہوگی کہ ان کی نظر اٹھ گئی تو اپنے وہ ولایت مل جائے گی لوگیں غصے ہیں کیسے تیز گئے اے سیدھا بیٹھ یہ کیا مطلب گھٹنا میرا بار بار ڈھکرا رہا ہے یہ کون ہی کیوں مار رہا ہے بار بار یہ ہوتا ہے مطلب اس طرح کے لوگ کہ جو اتنا دل دکھا دیتے ہیں کہ اس کو پتا نہیں چلتا دکھانے والے کو میں پرانی باتیں کوئی کوئی یاد رہی جاتی ہیں میں ایک بار جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا آگے کوئی صاحب نماز پڑھ رہے تھے داڑی بھی تھی شاید یہ چھٹی تھی پتا نہیں تو ان کو میرا پچھلا حصہ جو تھا سے میرا سر غالبا ان کو لگ گیا سجدے میں وہ صاحب انہوں نے غصہ کیا ہے میرے غصہ چھوٹا چھوٹا کیا ہے اللہ کے بے خیالی میں وہ سجدے میں آگئے تھے بعض وقت سب کوئی تجربہ ہوگا کہ آپ ٹکر ہو جاتی ہے سب وہ میں بعض وقت گنجائش کم ہوتی ہے وہ اسی دلازاری کی اس آدمی کے شکل بھی یاد دے مجھے اللہ ان کو معاف کرے اور میں نے تو معاف کر دیا اگر وہ اللہ معاف کرے اب تو زندہ بھی شاید نہ ہو کہ وہ میں شاید میں دعوت اسامی سے پہلے کا واقع ہے تو میرا لڑکپن یا جوانی روت ہو کم از کام دیڑ عمر کے تو عام طور پر نوجوان اس طرح غصہ کم کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے کئی گناہ ہوتے ہیں کہ لوگ ایزی لیتے ہیں اب جیسے یہ آپ نے سنا ہوا اچھا یہ لوگوں کو جھاڑ دینا ارہاں اتنا بڑا گناہ یہ واقعی نہیں جس کی دلازاری ہے اپنے کی جھاڑ دیا ناحق تو یہ گناہ کبیر ہے بڑا گناہ ہے اللہ سے بھی توبہ کرنی ہے اور اس سے بھی معاف کروانا ہے تو حیامت کے دن پھس جائیں گے اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں بھی پلے نہیں ہیں اپنے تو پھر یہ کہ اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے اور اگر خود نیکیاں ہیں مطلب وہ بڑ گئی اس طرح عادت میں تو اس کو دیئے کچھ اس کو دینی پڑے گی جن جن کا دل دکھاتے رہے جھاڑتے رہے غصہ تو ہے غصہ سب کو آتا ہے کم و بش لیکن یہ کہ وہ جھاڑنے کی عادت آنکھوں سے حیزہ دینے کی عادت گھور کے تو یہ مطلب ہوتی ہی عادت ہے تو عصہ اگر نعوذ باللہ ہے اس طرح کے گناہ ہے تو پھر جس جس کے ساتھ یہ گناہ کیے ان کو ذہر بتائیں گے تو یہ معافی ملے گی بتائیں کہ آپ سے یہ گناہ کیا تھا اس دن چاڑا تھا تو معاف کر دینا یا میں نے کبھی آپ کو جھاڑ دیا تھا تو معاف کر دینا یا کبھی جھاڑ دیا ہو یہ احتیاطاً معافی ہوتی ہے تو یہ بھی جس کی عادت ہو تو اس سے بچ کر کچھ آتا نہیں ہے چھوٹا بڑا جو بھی ہو اس کے لویٹ میں آ جاتے ہیں بعضوں کی عادت ہوتی ہے بظاہر نیک صورت نیک صیرت ہوتے ہیں لیکن عجیب و غریب کی عویز ہوتی ہے ایک بار ایک صاحب تھے جن کو میں نے دیکھا کہ جو میں ان کو مسجد میں پہلی سب میں ہمیشہ دیکھتا تھا کالی ڈاڑی تھی اس کا مطلب عمر زیادہ نہیں تھی اور کبھی باتیں کرتے ہیں ان کو سننا یاد نہیں ہے اتنی خاموش طبیعت مسجد میں بیٹھے رہے ناصر جھکا کر بڑے عابد و زاہد وہ دیکھنے میں میں جو میں متاثر تھا ان سے اچھا اب عید کا دن اتفاق سے میں گزر رہا تھا اپنے دعوت اسلام سے پہلے کہے غالبن مقیہ ہے میں گزر رہا تھا یہ سامنے سے تشریب لارہے تھے تو میں بڑی حقیدت سے کہا رہی ہے نیک آدمی ہے میں یوں کر کے جلے ملنے کے لئے عقیدت میں آگے بڑا یقین مانے یار اس وقت دل دکھا ہے انہوں نے میرے کو دو میرے رہے یوں مجھے ہٹا دیا یا خصبہ یہ کیا ہے وہ میرا عقیدت کا محل جو تا دھڑام سے گرا وہ زمین بوس ہو گیا یہ کتنی آپ بتائیں وہ کتنا خطرنا ان کا عمل تھا چلو ان کو کوئی تکلیف ہوگی مانا ان کو کوئی تکلیف ہوگی گلے ملنے سے تکلیف ہوتی ہوگی یہ تو سکتا ہے اگر یہ یوں بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ماشاءاللہ مجھے تکلیف ہے آہستہ سے ایک تو یہ صورت ہوتی یا یہ کہ اگر آپ ملیں گے تو مجھے تھوڑا تکلیف ہوگی معاف کرنا یوں کر کے وہ ہاتھ اچھی طرح تپاک سے ملا لیتے کوئی ہے ایسی صورت ممکن تو ہے کہ کوئی بولے کہ یہ تکلیف ہے تو اس میں کوئی ناراض ہوگا لیکن یہ اگر انداز جو تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے میری تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی نیک صورت ہوتا ہے لیکن نیک صورت ہونا ظاہری طور پر نیک صورت اور بہت اچھے اچھے عمال بھی بجا لانا اخلاق یہ بھی درست ہو نہیں کہ بس خلاقی کی وجہ سے بندہ جو ہے حدیث پاک میں فرمانا ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے بندہ وہ روزہ داروں اور شب بیداروں روزہ داروں اور رات کا قیام کرنے والوں کے درجہ پا لیتا ہے خوش اخلاق آدمی جس کے اخلاق آدمی لیکن اخلاق کی تعریف میں صرف یہ ہی نہیں کہا ہاتھ اچھے طرح ملایا پر طبق تحریف اور بھی وسیع حسن معاشرت یا پورا مطلب معاشرے کے ہزار نظامیں ہزار باتیں وہ سب اس میں اخلاق میں آ جاتے ہیں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جیسے مہباب کے ساتھ دوسرے سلوک رشنہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ سب اخلاق ای کی اقصام ہیں یہ سب ہو تو آدمی مطلب کہیں کہیں نکلیا ہے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا یہ بھی اخلاق ای کی ایک قسم ہے کہ دوسرے کو ہماری طرف سے کوئی شر نہ پہنچے برائی نہ پہنچے